شباز شریف صاحب ہیں وہ لندن کی عدالت میں انہوں کو مجرم قرار دیا گیا وزیر آزمہ اس کے اندر جو انہوں نے سمنگ پول بنائے وہ درکھائیں جو عمران خان اس ٹائم پر ایک عام عوام کی امید ہیں ویسے بھی وچو ہو رہی ہیں سارا ملکوں نے مرد بہت بہت برباد درکار کر رہے دی یہ نہائیدی کرپٹ ہے پورا خاندانی کرپٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی سے میں ہوں آپ کا مزمان چاند چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیا چل رہا ہے ناظرین آج ہم یہاں پہ مجود ہیں لوگوں کی رائے لینے کے لیے دو چار سوالات کے جواب لینے کے لیے کہ ان کا کیا کہنا ہے اس پوائنٹ او بیو کے اوپر آئیں چلتے ہیں اور چل کے لوگوں کی رائے معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام عثمان عثمان صاحب آج کی جو اگر میجر ایشو کی بات کی جائے تو جو شباز شریف صاحب ہیں وہ لندن کی عدالت میں انہوں کو مجرم قرار دیا گیا ہے اور ان کو اور ان کے سن اللہ کو ڈیڑھ کڑوڈر پہ کے تقریباً قریب جرمانہ کیا گیا ہے تو آپ کے اس بارے میں کیا کہنا ہے ٹھیک ہے کرنا چاہیے ان کو ویسے بھی وہ چوری ہیں سارا ملکوں اور مرب بہت بہت بار باد کر رہا کر دیا ٹھیک ہے پیسہ لوٹ لوٹ کے ادھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہمیں مطمئن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں ٹھیک ہے مطلب ہو کہ نہیں وہ ٹھیک اور ایک اور کوئسٹن کے جو جنرل کمر جو بات جواں ہیں اس ٹھیک ہے ہمارے وہ جنرل ہیں وہ اب ان کا ٹائم ختم ہونے والا ہے جو نیو ان کے جگہ جنرل آئیں گے وہ کیا اکورڈنگ ٹھو لائیں گے پلیٹیکل پارٹی کہیں گے آپ کا کیا کہنے اس بارے میں کچھ بینک آ جا سکتا چینج کب بھی ہو سکتے ہیں ان کا کوئی پکی بات نہیں ہے اس ٹائم جو ہمارے کرنٹ جو وزیراعظم ہے شباز شریف صاحب ان کو باہر کی عدالت میں مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے جو سنن لاکھ ہویا اور ان کو تقریباً ڈیڑھ کٹورڈر پہ کا جرمانہ کیا گیا ہے اور وہ جرمانہ جو سلاب زدگان کے لیے پیسے آیا ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں سر میرا اس پہ یہ کہنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ان کو تو تکلیف اس چیز کی تاب ہونا جبکہ ان کی کوئی جیب سے جاتا ہو وہ تو غریب عوام ملک کا پیسہ ہے پاکستان کا پیسہ ہے وہ چاہے وہ ادھر لے کے لوٹیں یا وہ جو وزیراعظم ہے اس کے اندر جو انہوں نے وہ سمینگ پول بنائیں ادھر کھائیں یا وہ اپنی جو آج کل کشمیری چاؤں کی دیکھیں بن رہی ہیں ان پہ لوٹائیں غریب عوام جدھر جا رہی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں سلاب کا اتنا پیسہ آیا ہے کہ ایک نیا پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے اتنا پیسہ آیا ہے آپ ابھی میں کالے خبر سن رہا تھا نیجی ٹیوی پہ کہ اس پہ وہاں پر جو عالم تھا وہاں پہ جو لوگ بچارے اب سردی پڑ رہی ہے نا تو وہ پانی زیادہ تھنڈا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اتنی زیادہ بچوں کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے بیمار ہو رہے ہیں یہ کبھی بھی بچوں کے غریبوں کے بارے میں ان کی کبھی بھی سوچ جو تھی نا وہ کبھی بھی غریبوں کے لیے نہیں تھی یہ ہمیشہ ہی لوٹ لوٹا کر گئے یہ جتنا پیسہ بھی انہوں نے لے لیا ہے اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا یہ تو ادھر کوئی پیٹرول پہ تھوڑی سی کوئی زیادہ لگا دیں گے پاکستان عوام کو تو یہ تو اس طرح کا کام ہی ان پہ آپ کوئی امید نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ سسٹم اور یہاں کی جو سٹیٹ ہے جو ہمارے لاز ہیں وہ انہیں ریلیف دے دیتے ہیں نارو کی ٹو کی شکل میں لیکن باہر کے عدالتوں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں سر دیکھیں نا کہ ابھی جب وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میری عدالت میں چاہے ایک عام شہری ہو یا آپ کے پاکستان کا وزیر آزم ہو وہ ایک جیسا ہی ہے اگر وہ مسروف ہیں تو کیا ہوا وہ ان کو یہاں حاضر ہونا چاہیے کیا ہوا ایک چیز دوسری یہ چیز کہ آپ چھوٹی سیک چیز دیکھیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونا چاہیے باہر نہیں ہونے چاہیے اب ایک دیکھیں وہ تین دفعہ کے وزیر آزم ہیں لیکن ان کو پاکستان آنا چاہیے ان کو یہاں پہ فیس کرنا چاہیے چیزوں کو جہاں گورنمنٹ اچھی ہو یا بری ہو وہاں اپوزیشن بھی سٹرونگ ہونی چاہیے تب ہی پاکستان کی وام کے لیے کچھ اچھا دیکھیں اگر گورنمنٹ اچھی ہوگی تو اس کے لیے اپوزیشن جو ہوتی تینوں سٹرونگ ہوگی تو وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرتی ہے چاہے وہ عمران خان کی ہو چاہے وہ نواز شریف کی ہو یا زرداری کی ہو زرداری کی تو خیر بات ہی نہ نہ کریں وہ تو ایک صرف سندھ کی ایک رہ گئے ہیں باقی یہ دو ہی ٹیمیں ہیں اللہ کرے کہ ان کے لیے کچھ اچھا ہو جائے جو عمران خان اس ٹیم پر ایک عام عوام کی امید ہیں اللہ کرے کہ اس پر لوگ ساتھ دیں اس ٹیم پر وہ اس نے تو اپنی جان تک قربان کر دی اس عوام کے لیے اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتا جان ہی تھی جو اس نے کر دی ہے نہیں تو ایک اور سوال ہے بڑا کہ اس ٹیم آرمی چیف ہیں جو اس ٹیم وہ کون لے کے اکورڈنگ ٹو لا ہوگا یا وہ خود کو جو پلیٹیکل پارٹیکل جو مین ایڈ ہیں وہ ڈیل کریں گے اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے نا یہ ہر وزیراعظم کا کسی کسی نہ کسی وزیراعظم کا فیورٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹیم پر اگر آرمی نے ایک فیصلہ کر لیے نا تو وہ بڑا بہترین ہے کہ اپنے آپ کو ذرا وہ سیف رکھیں کیونکہ پاکستان کی آرمی ہماری شان ہے ہماری جان ہے پاکستان آرمی ہے تو یہ پاکستان ہے اگر پاکستان آرمی نہ ہو تو ہم کبھی بھی چین سے نہ بیٹھیں کہ دیکھیں ایک ہی ادارہ ہے جو بچوں کی جان کے نظرانے پیش کرتا ہے میں جنوبی پنجاب سے ہوں آپ پنجاب والی سائٹ پر جائیں ہر گاؤں کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے ایک شہید کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایک آرمی ہی ایسا ادارہ ہے خدا کے واسطے اس کو کبھی بھی ان چیزوں میں نہ کسیڑیں آرمی ایک بہت میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو مریم بنواز کہتی ہے کہ آسف منیر صاحب جنرل آسف منیر صاحب کو اب جو کرنٹ ہے نا وہ آرمی چیف ہونا چاہیے تو آپ کے اس بارے میں کیا اگر اچھے ہیں تو اس میں کیا بات ہے اس میں تو کوئی بات نہیں دیکھیں اگر وہ اس ڈائی سال میں نہیں آئیں گے تو وگلے میں آ جنگے ہاں اے ہے تو آرمی کو چاہیے چیزیں تیہ کرنی ہے نا کہ وہ ان کے جو ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ اب دیکھیں نا کہ گور نیوٹر لیں تو دیکھتے آتی ہیں سوشل میڈیا پہ جنرل فیض امیر صاحب ہیں تو آپ کی رائے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤٹسٹینڈنگ جنرل بن سکتی ہے یس کیونکہ انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا کام کی ہیں انہوں نے اگوانستان کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہے اور جو ان کو جا کے انہوں نے کیا اور پاکستان کی اس ٹیم پہ وہ پاکستان کے آئی آسائی کے سربراہ تھے جب پاکستان بہت چیلنجز سے گزر رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں پہ دہشتگردی تھی بہت سارے معاملات تھے تب انہوں نے نکالنے کے اہم رول ہے اور وہ بہترین آدمی ہے اس میں تو کوئی بات ان کو جرمان نہ ہونا ہی تھا یہ شروع سے دیکھیں نا پہلے کہتے تھے کہ یہ سادھے کمین ہو گیا ہے انٹرنیشنل سادھے کمین ہو گیا مریم نیواز نے کہا کہاں گئی یہ سادھے کمین ہے باہر سے ان کو جرماننے ہو رہے ہیں پاکستان والے نہیں کر سکتے پاکستان کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتا یہ سارا کچھ گریب کوئی کرے تو ہو جاتا ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ نہائیدی کرپٹ ہے پورا خاندانی کرپٹ ہے اور اس پہ پاکستان کو کرنا چاہیے ڈسیزن لینا چاہیے پاکستان کی عوام کو پاکستان کے حکمران کو سپریم کورٹ کو جتنے بھی آمارے ادارے ہیں ان کو بھی جرماننا ہونا چاہیے بار والے ملک وہ ان کو جرماننا کر رہے ہیں پاکستان والے کیوں نہیں کر رہے ہیں سارا تو پاکستان لوٹ گئی ہے نروٹ یہاں میں مل جاتا ہے اپنی حکومت میں یہ نروٹ لیتے ہیں امران کھان نے تو نروٹ نہیں دی جانا یہ نروٹ اپنی حکومت سے لیتے ہیں یہ صرف لوگوں کو بیند حقومت بناتے ہیں بار والی عدالتیں صحیح کر رہی ہیں ان کو یہ جرمان نادا بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے لیکن یہ پاکستان میں کہا یہ ہو جو ہے تو مزاج انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی انہوں نے بائی دسمبر کی ڈیٹ دی ہے اس ڈیٹ پہ وہ پیش ہوں گے پتہ چل جائے گا نہیں تو ابھی جو برطانیہ کی حکومت ہے انہوں نے انہوں کا تو یہ ہی کہنا ہے نہیں انہوں نے نہیں کہا یہ دارت نہیں نہیں آپ ڈیفرنٹ طرح کی نیوز سرچ کریں نا بی بی سی جو اس ٹائم نیشنل نیوز ایجنسی ہے وہ یہ لکھ رہی ہے تو اس کے بعد بھی تو سارا جی فیک نیوز بہت زیادہ پی ٹائی نون لیگ سب ایک دوسرے کے خلاف چالتے ہیں فیک نیوز زیادہ پھینکتے ہیں صحیح ستی خبر پہنچتی نہیں ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی چوری چوری نہیں نہیں کوئی چوری تو جو اینا رو ٹو پہلے دیا گیا وہ کسے دیا امران خان کو ملانا امران خان کو کامیلے امران خان کو جڑا جو پوری رات 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 کو بالتے گھڑی چوڑی میں کھڑا وہ تو صرف ایک گھڑی چوری تھی گھڑی چوڑے کی وہ جنہوں نے چودہ سو ارب رو پے گیا جو چھبیس کناہ جو زمین لی بیری ایٹرون میں اور جو چودہ سو ارب رو پے گیا جو ڈیور کا پیسہ ادھر بیری ایٹرون سے واپس آئی برطانیہ نے دییا ہے واپس وہ کدھر گیا وہ بشرا بی بی رات کو ڈالتے کھل گیا اور امران خان صاحب کو پرائم نیسٹر کے عوضے سے اٹھا دیا گیا اس کے بارے میں کیا گیا امران کے ہاں کے لیے بھی طرح رات کوئی دارت کھڑی نا جسے اس میں زمانت میری وہ وہ کس وقت نہیں وہ امران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس دنے انہیں جرم ثابت ہونا تھا اور انہیں تقریباً ان کو سزا دینی تھی تب ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں پرائم نیسٹر بنا دیا گیا امران ہائے کا کوئی ایک بیان بتا دے جو ساچے پہ ثابت ہو آج کچھ ہے ابھی امریکہ کا جو سائبر سائبر کدھر گیا وہ کسہ تھا انہوں نے کمیشن بنائی ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کہتے چیف چیسٹر ابھی تک دیکھا ہی نہیں چیسٹر نے ابھی وہ اپنی زمان تھی مو کر گیا وہ کسہ ختم ہو گیا ابھی تو وہ امریکہ میں اپنے اس نے لابی ہائر کی یہ کہ میں میری مدد کرو کبھی میں تمہارے خلاف نہیں ہوں میں امریکہ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں وہ اپنی اکانوی کو سٹرانگ کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں لے کے چلیں گے سر ڈیفرنٹ طرح کی کنٹری کو تو یہ آپ سروائیو کر کر پائیں گے کوئی بھی لیڈر ہو نا اس کا ایک زبان پر قیام رہنے چاہیے ایک زبان پر قیام رات کو کچھ بول رہا ہے صبح کچھ بول دی ہے کچھ صبح لوگ مار اسلام آفاتین کو پہنچ رہا ہے ابھی نتیس کو پہنچ رہا ہے ان کے ساتھ دیتنا بڑا سانیاں پیش آئے ہمارے سابق وزیریاد میں ان کو فائرنگ کے ساتھ گولیاں لگی سار جی سارے ڈیفرنٹ بھی نہیں ہیں تسی کہنے گولیاں لگ رہا ہے اور ڈاکٹر کہنے چار لگیاں کوئی کہنے دو لگیاں کسی ایک بیانتے تو سچ ہونا چاہیے نا کوئی بیانت سچ ہے یعنی کہ تردہ کہنا کہ گولی نہیں لگی نہیں گولی لگی یا پولو نہیں گزر گئی یا گولی اگر سر اس کے سر پہ لگ جاتی تو وہ مر جاتے نا سر جی کسی کو بھی لگ سکتی ہے تو پھر اس کا یقین کرنا چاہیے نا تو خان صاحب پہ یقین کرنا چاہیے خان صاحب کا یقین کیسے کرے وہ گورنمنٹ پولیٹکل لیڈر کہتے ہیں فیڈرل پارٹی ہے فیڈرل پارٹی ہے تو اس کو اسی وقت جب گولی لگی تھی نا جیدھر لگی تھی وزیر آباد ہوسپیٹر یا جیدھر بھی ادھر اسے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرنا ادھر لہور سے ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے جیسے کہ ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے معلوم کی کہ لوگوں کا کیا کہنا تھا اسی کے ساتھ اپنے میزبان چان چون کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے نئے سوالات کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ